ہمارے اوپر سے نہ صرف جادو ٹونے کا اثر ختم ہو جائے گا نہ صرف ہمارے اوپر سے اثر ختم ہوگا بلکہ ہمیشہ کے لیے ختم رہے گا اور اس کے بعد پھر کوئی وار بھی نہیں چلے گا دینے تو نہیں ہے کوئی پیسے تو نہیں کسی کو دینے ویسے آپ پچاس ہزار کسی کو دے دیں گے تیس ہزار کسی کو دے دیں گے اور کام کی کوئی گرنٹی ہے یا نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے لیکن یہ کام کرنے سے یہ فارمولا پلا لینے سے آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے اس کے اندر اثر پہنچے گا اس کا فائدہ ہوگا اور یقینی طور پر آپ یاد کریں گے بندہ نہ چیز کو کہ واقعی آپ کو کوئی بات بتائی تھی رزق روزی کے اندر برکت اتنی آ جائے گی کہ ہماری سوچ سے زیادہ جہاں جی تو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ خیریہ سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو جس کا آپ نے تھامنیل تو آپ نے دیکھی لیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج جادو ٹونے کے توڑ کے لیے جادو ٹونے کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اثر کے زائل کرنے کے لیے بہت سارے جتن کرتے ہیں کئی چلے کاٹتے ہیں کئی دعائیں کرواتے ہیں کئی لوگ پیسے دیتے ہیں کئی لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں کئی لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے کئی کسی کے پاس جاتے ہیں کسی کو کتنے پیسے دیتے ہیں کئی کسی کو کتنے پیسے دیتے ہیں لیکن علاج نہیں ہو رہا ہوتا کوئی وظائف کرتے ہیں وظائف کے باوجود بھی کچھ 50% اثر ہوتا ہے 50% نہیں ہوتا کسی کو 40% اثر ہوتا ہے کسی کو 60% نہیں ہوتا تو یہ سب کچھ چل رہا ہے دنیا کے اندر لیکن میرے عزیزو آج ہم ایک ایسا عمل اور ایک ایسا کام سیکھنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے جس کے باعث جس کے سبب سے ہمارے اوپر سے نہ صرف جادو ٹونے کا اثر ختم ہو جائے گا نہ صرف ہمارے اوپر سے اثر ختم ہوگا بلکہ ہمیشہ کے لیے ختم رہے گا اور اس کے بعد پھر کوئی وار بھی نہیں چلے گا اور اس کے وار نہ چلنے کے ساتھ ساتھ ہمارے رزق روزی کے اندر برکت اتنی آ جائے گی کہ ہماری سوچ سے زیادہ جہاں سے ہم سوچتے نہیں ہیں وہاں سے ہمارے لیے رزق کے دروازے کھل جائے گے وہاں سے ہمارے لیے رزق آنا شروع ہو جائے گا اس سے پیش تر کہ ہم ویڈیو کے ٹاپک کی طرف بڑے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری متواتر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوتی ہیں اور یہ آپ کے لیے رہے نجات اور بائی سے برکت ہوتی ہیں سو فرنڈز بات یہ ہے کہ وہ کونسا طریقہ ہے کونسی ایسی چیز ہے جو کرنے سے جس کے ہونے سے ہم اپنی زندگی کے اندر جادو ٹونے کے اثر سے ازاد ہو جاتے ہیں ہاں اثر کیسا بھی ہو کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو کسی طرح کا بھی ہو وہ اثر آپ کا ہنڈرڈ پرسنڈ ختم ہو جائے گا کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں کوئی دعا کروانے کی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ مل کر اسے بات کرنے کی ضرورت نہیں کچھ بھی کروانے کی ضرورت نہیں کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں بس آپ کو صرف اور صرف یہ کام کر رہا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو جادو ہے وہ تین طریقے سے کام کرتا ہے جادو جو ہے وہ تین طریقے سے تین طریقے سے کام کرتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تین طریقے سے جادو کام کرتا ہے پہلا طریقہ جادو کے کام کرنے کا وہ طریقہ ہے ہوا کے ذریعے سے ہوا کے موقعوں کو ہاں ہوا کے موقعوں کو آپ کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے کہ وہ ہوا کے اندر وار چلا کے آپ کے گھر کو آپ کو تباہ پر بات کریں پہلے نمبر پر پہلا کام ہوا کے ذریعے سے اڑا کر آپ کے اوپر جو ہے وہ جادو کا اثر کام کروایا جاتا ہے مکلوں کے ذریعے کروایا جاتا ہے ہاں اب دیکھیں پہلے نمبر پر جو بات آپ سے کی کہ ہوا کے ذریعے کیسے ہوا کے ذریعے ہی آپ کے گھر میں تبعیز آ جاتے ہیں ہوا کے ذریعے ہی آپ کے گھر میں کھون کے چھیٹے آ جاتے ہیں ہوا کے ذریعے ہی آپ کے کپڑوں پر گوشت کے لوتھڑے آ جاتے ہیں ہوا کے ذریعے سے ہی آپ کے گھر کے اندر الگ الگ قسم کے معاملات ہونا شروع جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ مٹی کے ذریعے سے زمین کی مٹی کے ذریعے سے زمین میں کچھ دعا کے آپ کے اوپر جادو کیا جاتا ہے آپ کے لئے جادو کیا جاتا ہے زمین میں کچھ دفن کر کے زمین میں جب دفن کیا دفن کر کے آپ کے اوپر وہ جادو کا اثر چھوڑا جاتا ہے زمین میں کچھ دبا کر آپ کے اوپر جادو کا اثر چھوڑا جاتا ہے تیسرے نمبر پہ کوئی علم کوئی جادو کوئی تاویز آپ کے نام سے منصوب کر کے پانی کے اندر بہا دیا جاتا ہے پانی کے اندر بہا دیا جاتا ہے آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ پانی چلتے پانی کے اندر تاویز ڈال دیں تاویز ٹھنڈے ہو جاتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ایسے علم بھی ہے کہ جو پانی کے اندر بہا کر کام کرتے ہیں آپ کے اوپر تاویز لکھے جائیں گے آپ کے نام سے منصوب کر کے تاویز لکھے جائیں گے اور پھر پانی کے اندر بہا دیا جائیں گے اور پانی کے اندر جیسے جیسے وہ بہتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کی زندگی کی تباہی ہوتی جائے گی اور آپ کی زندگی بھی بہتی جائے گی یہ وہ تین طریقے ہیں جس کے ذریعے سے جادو آپ کے اوپر اثر کرتا ہے یہ وہ تین طریقے ہیں جس کے ذریعے سے جادو کا اثر آپ کی لائف کو آپ کے گھر کو آپ کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے میرے عزیزو سب سے پہلی چیز یہ کرنا شروع کر دیں اپنے گھر کے اندر اگر چاہتے ہیں کہ ہوا کے ذریعے آپ کے گھر میں جادو نہ چلے ہوا کے موکل آپ کے اوپر مسلطوں کے کام نہ کریں تو سب سے پہلے آپ ایک کام کریں اپنے گھر کے اندر پرندوں کو ہوا کے پرندوں کو خوراک دینا شروع کر دیں جی ہاں اپنے گھر کے اندر ہوا کے پرندوں کو پانی اور دانہ دینا شروع کر دیں روزانہ بنا کتہ ہی کیے ان کو خوراک دینا شروع کریں یاد رکھیں اگر جادو ہوگا آپ کے اوپر تو جو ہوا کے ذریعے وار کیا گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ تباہ ہو جائے گا وہ zero ہو جائے گا اس کا اثر ختم ہو جائے گا یہ رب کی ذات کی طرف سے کرم ہو جائے گا آپ کے اوپر یہ کرم ہو جائے گا آپ کے اوپر جب آپ ہوا کے پرندوں کو کھلائے کھلائیں گے اس کی مخلوق کا خیال کریں گے رب کی ذات کی طرف سے آپ کے اوپر کرم ہو جائے گا ہوا کے پرندوں کی خوراک کا انتظام کرنا شروع کریں اور بلا ناغہ ان کو دینا شروع کریں آپ کے اوپر جو ہوا کے ذریعے سے جادو کا اثر چلایا گیا وہ ختم ہو جائے گا اچھا اب اگر دوسرے نمبر پر مٹی کے ذریعے سے آپ کے اوپر دبا کے اڑا کے آپ کو بتا دیا گیا اب دبا کے اب مٹی کے اندر اگر کسی جگہ پر بھی کہیں پر بھی کسی قبر میں دبا کے کسی جنگل میں دبا کے کسی اور جگہ دبا کے آپ کے اوپر اگر جادو کیا گیا ہے آپ کے اوپر اگر وار چلایا گیا ہے جادو کا تو آپ ایک کام کریں آپ قبرستان کے اندر آپ دیکھیں کہ کالے کیڑے مجود ہوتے ہیں قبرستان کے اندر جی قبرستان کے اندر کالے کیڑے مجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر اور کئی جگہ بھی آپ کو نظر آتی ہے جہاں پر آپ کو زمین میں رہنے زمین کے اندر رہنے والے کیلی نظر آتے ہیں تو چاولوں کے دانے دال کے دانے ان کو دینا شروع کریں ان کو کھلانا شروع کریں ان کو ڈالنا شروع کریں بلا ناغا ان کو ڈالنا شروع کریں اگر آپ روزانہ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ کریں ہفتے میں ایک دفعہ نہیں کر سکتے تو ان کو پندرہ دن میں ایک دفعہ کریں پندرہ دن سے کم نہیں ہو سکتا پندرہ دن میں ایک دفعہ ان کیڑوں کو خوراک پنچائیں لیکن یہ بات پرندوں والی بات کے لیے نہیں ہے ان کو آپ نے بلا ناگہ دینا ہے کیڑوں کے لیے آپ نے پندرہ دن کے لیے پندرہ دن کے اندر جو ہے وہ خوراک وہ پھر دوبارہ مہینے میں دو دفعہ آپ نے پنچانی ہے جو کوئی اثر آپ کے اوپر مٹی میں دبا کر کیا گیا ہوگا زمین میں دبا کر کیا گیا ہوگا وہ اس کا اثر ظائل ہو جائے گا رب کی ذات کی طرح سے آپ کے اوپر کرم ہو جائے گا اسی طرح میرے عزیزو جو جادو جو تعویز جو اثر آپ کے اوپر پانی کے ذریعے چلایا گیا پانی کے اندر رہنے والی مخلوق کو پندرہ دن کے اندر پندرہ دن کے اندر ہفتے میں یا پھر پندرہ دن میں ایک دفعہ خوراک دینا شروع کریں ایک دفعہ خوراک ڈالنا شروع کریں حضب طفیق جتنی بھی آپ دے سکیں حضب طفیق جتنے بھی آپ پیسے خرچ کر سکیں اتنے پیسوں سے آپ ایک خوراک ان کو دینا شروع کریں پنچانا شروع کریں اب پانی کی مخلوق مچھلیاں ہیں پانی کی خوراک پانی کی مچھلیاں کو جو خوراک ہوتی ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے وہ بنی بنائی بھی مل جاتی ہے وہ جس جگہوں پر مچھلیاں ہوتی ہیں ان جگہوں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو وہ خوراک دے رہے ہوتے ہیں آپ ان سے لے اور لے کر وہاں سے ان کو ڈال دیں ان کو دے دیں میرے عزیزو جب آپ یہ کام کریں گے تو پانی پر چلا ہوا اثر وہ تعویز جس کو آپ ڈھونڈ نہیں سکتے پانی کے اندر اس کا اثر اسی پانی کے اندر سے میشہ کے لیے ختم ہوتا جائے گا زائل ہوتا جائے گا اور رب کی ذات کا کرم اور فضل آپ کے اوپر ہو جائے گا وہ جادو بھی آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گا جو آپ کے اوپر چل رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جادو ان فیوچر آپ کے اوپر کبھی نہیں چلے گا ان تینوں طریقوں سے اور اس کے بعد آپ دیکھنا کہ آپ کے رزق کی اندر کتنے آفراہات ہو جائے گی آپ کا رزق بہت بڑھ جائے گا آپ کا رزق اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ سے زیادہ جب آپ سوچ جتنا نہیں رہے ہوں گے اتنا رزق آپ کو ملے گا جتنے آپ نے سوچ بھی نہیں رکھی ہوگی کہ مجھے اتنا رزق ملے گا اور رب کی ذات اتنی مہربان ہو جائے گی آپے کہ دونوں ہاتھوں سے بٹو رہیں گے تب بھی ختم نہیں ہوگا سو فرنڈز آج آپ کو ایک بہت بڑا فارمولا دیا ہے اس فارمولے کے اوپر جو ہے وہ آپ عمل کریں اور دیکھیں بیماری کا اثر جادو کا اثر دکھ رنجو عالم تکلیف لڑائی جگڑے کیسے بھی معاملے جادو کی وجہ سے آئے ہیں تو وہ جانا شروع ہو جائیں گے وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن آپ کے اس کام کو مسلسل کرنے سے یہ ہوگا ایک دفعہ کر دینے سے نہیں ہوگا یہ یاد رکھنا ہے آپ نے بات کو ایک دفعہ آپ نے کر دیا تو آپ بولے جی فرن ہو جائے ختم ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا کم از کم دو مہینے چار مہینے چھے مہینے لگیں گے آپ کے اس مسئلے کو حل ہونے میں لیکن یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا آپ جب دو چار مہینے چھے مہینے انتظار کرتے پھر اس کے بعد دیکھنا آپ کا مسئلہ کیسے ختم ہوتا ہے کیسے حل ہوتا ہے اس وقت تک جب تک یہ مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوتا آپ نے اس کام کو مسلسل رکھنا ہے اور جب حل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی مسلسل اس کام کو رکھیں کیونکہ اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو اور اس کے آپ نے کسی کو کوئی دینے تو نہیں ہے کوئی پیسے تو نہیں کسی کو دینے ویسے آپ پچاسزار کسی کو دے دیں گے تیسزار کسی کو دے دیں گے اور کام کی کوئی گرنٹی ہے یا نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے لیکن یہ کام کرنے سے یہ فارمولہ پلا لینے سے آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے اس کے اندر اثر پہنچے گا اس کا فائدہ ہوگا اور یقینی طور پر آپ یاد کریں گے بندہ نہ چیز کو کہ واقعی آپ کو کوئی بات بتائی تھی جس کا اثر آپ کو ہوا آپ کے گھر میں ہوا ہے اور آپ نے رزق کو کسرہ سے پایا ہے رزق کی برکت کو کسرہ سے رسیب کیا سو فرنڈز بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا پھر آپ سے دلخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس طرح کی بہترین ویڈیوز ہم لاتے رہتے ہیں اور بہترین ویڈیوز اگر چاہتے ہیں کہ آپ تک پہنچتی رہے متواتر تو بیل آئیکن آل کو پریس کر لیں تاکہ متواتر آنے والی ہماری ویڈیوز وہ آپ تک بقائدگی سے پہنچتی رہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں دوسروں سے کیونکہ یہ اس کام کو جاری رکھنا چاہیے جو کام بھلائی کا ہو جو کام اچھائی کا ہو اس کام کو جاری رکھنا چاہیے آپ بھی اس کام کے اندر حصہ ہیں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں دوسروں سے اس ویڈیو کو شیئر کر کے جب جب جس جس سے پاس یہ بات جائے گی تو یقینی بات ہے جو جو اس کام کو کرے گا اس کے وسیلہ سے آپ کے حصے میں بھی اچھائی اور برکت اور نیکی آتی رہے گی بہت بہت شکریہ